دوستو جانور میں انسان کا سب سے وفدار جانور کتا یعنی کہ ڈاگ ہے سینکڑوں کی تعداد میں فلمیں ڈاگس کے اوپر بن چکی ہیں جن میں ان کی مالک سے وفداری اور محبت کو ایکسپلین کیا کیا ہے اس کے علاوہ ڈاگس کا ہمارے معاشرے میں ایک اہم کردار بھی ہے جیسے کہ کچھ خاص نسل کے ڈاگس کو آرم فورسز کے لوگ ڈرگز یا کرائم ٹریس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے ہزاروں واقعات بھی موجود ہیں جہاں ڈاگس نے بقاعدہ انسانوں کی جانے بچائی ہیں جس طرح انسانوں کی تربیت ہوتی ہے ویسے ہی جانوروں کی بھی تربیت کی جاتی ہے اور جیسے آپ اپنے پیٹ کی ٹریننگ کریں گے اس کا انسانوں کے ساتھ برطاق اسی حساب سے ہوگا ویسے تو دنیا میں ڈاگس کی کل ایک سو نوے نسلیں پائی جاتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈاگس کی ان دس خطرناک نسلوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے دوری رہنا بہتر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے پیٹ بول انیسی صدی کے شروع میں پیٹ بول ڈاگ کی نسل کو خاص کر کے ڈاگس کی لڑائیوں کی گھر سے تیار کیا گیا تھا اور اب اس ڈاگ کی ورلڈ وائیڈ ڈاگس میں کافی خطرناک ریپیٹیشن ہے پیٹ بولز درحقیقت ہاؤنڈز اور بل ڈاگ کی کراس بریڈنگ سے پیدا ہونی والی پریڈ ہے جس کی ورے سے طاقت اور پھرتی دونوں پیٹ بول کی اہم خوبیاں ہیں پیٹ بولز کے اگریسیف مزاج کی ورس سے پیٹ بولز رکھنا دنیا کے بہت سے ملکوں میں ٹوٹلی بین ہے انیسی صدی کے آخر تک پیٹ بول دنیا کے مشہور ترین ڈاگس کی نسلوں میں سے ایک تھا لیکن ڈاگ فائٹس پر پابندی رگنے کے بعد پیٹ بول کی پاپلارٹی کم ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ پیٹ بول کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ یہ خطرناک ڈاگ ہے جو کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے اور اکثر مالک کا کہا بھی نہیں مانتا اور کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے لیکن یہ سب ڈاگ آنر کی دیوی ٹریننگ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنے ڈاگ کو کس مزاج کا ڈاگ بنانا چاہتا ہے پوری دنیا کے ڈاگس کی نسلوں میں سے پیٹ بول کی انسانوں پر سب سے زیادہ اٹیکس ہیں تو اگر یہ کبھی آپ کو نظر بھی آجے تو بہتر احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں روٹوائلر روٹوائلر کی نسل کا آغاز قدیمی روم کے دور میں ہوا جب اس ڈاگ کو زیادہ تر باڈی گارڈ یا چرواہوں کے ساتھ بکنیاں چرانے کی گھر سے استعمال کیا جاتا تھا جب اس نسل کو جرمنی لائے گیا اور کچھ مزید ڈاگس کے ساتھ اس کی کروس بیڈنگ کروائی گئی تو ریزلٹ کے طور پر ایک کافی طاقتور ذہین اور تیز ڈاگ بیڈ سامنے آئی جس کا نام روٹوائلر رکھا گیا آج روٹوائلر دنیا کی بہت سے ملکوں کی پولیس پورسز میں پولیس کے ساتھ مجرموں کو پکڑنے اور جرائم کا سراغ نکالنے میں مدد دیتے ہیں روٹوائلر کی پیدائش سے لے کر اگلے چند مہینوں تک اسے سنجیدہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ذہین طاقتور اور مالک سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ڈاگز میں شمار ہوتے ہیں روٹوائلر سے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس ڈاگ کو کبھی بھی بغیر باندھے اکیل آنا چھوڑیں کیونکہ یہ بہت ٹیریٹوریل ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کسی بھی غیر انسان یا جانور کو بھٹکنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے سینکڑوں سالوں سے روٹوائلرز کو لوگ اپنے پاس از اگار ڈاگ رکھتے آ رہے ہیں جرمن شیفرڈ جرمن شیفرڈ ڈاگ بریڈ دنیا کی بہترین ڈاگ بریڈز میں سے ایک ہے کیونکہ جرمن شیفرڈ میں بے انتہا کالٹیز ہیں جیسے کہ یہ وہ بے خوف ڈاگ بریڈ ہے جو اپنے مالک سے بے حد پیار کرتے ہیں جرمن شیفرڈ ڈاگ پر کافی موئیز بن چکی ہیں جس میں اس بریڈ کی خوبیوں کو دکھایا گیا ہے قدرتی طور سے جرمن شیفرڈ ڈاگز بہت زیادہ ٹیلٹوریل ہوتے ہیں اور اپنے مالک اور اس کے گھر کی حفاظت میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں جرمن شیفرڈ کی سونگنے کی حص بہت تیز ہوتی ہے اسی لیسے ڈاگ کو اکثر بورڈر پولیس ڈرگ سمگلنگ کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کرتی ہے جرمن شیفرڈ ڈاگز اگریسیو نیچر کی ہوتے ہیں اور ان کی اسی اگریسیو نیچر کی وجہ سے انہیں آرم فورسز میں بھی ساتھ ارکھا جاتا ہے اگر تو آپ ڈاگ لور نہیں ہیں تو آپ یقیناً انیٹولین شیفرڈ ڈاگ بریڈ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے انیٹولین ڈاگ زیادہ تر ٹرکی میں پائے جاتا ہے اور دنیا کی تمام ڈاگ بریڈز میں سے انیٹولین ڈاگ بریڈ کا جوز سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے یہاں تک کہ پٹ پول کے جوز سے بھی تین گناہ زیادہ طاقتور ماضی میں اس ڈاگ کو انیٹولین پلیٹو کے لوگ بکریوں کو چرانے اور بھیڑیوں سے بچانے کی غر سے استعمال کرتے تھے اور آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں چرواہے بڑی خوشی کے ساتھ انیٹولین ڈاگ کو اپنے مویشیوں کی حفاظت کی غر سے ساتھ رکھتے ہیں انیٹولین ڈاگ کا زیادہ تر ٹاکرہ انسانوں کی بجائے بھیڑیوں سے ہوتا ہے اور شاید یہ ایسا کبھی ہوا ہو کہ یہ ڈاگ بھیڑیوں سے جیتا نہ ہو ٹیبٹن میسٹیف خوبصورت اور فلفی سا یہ نظر آنے والا ڈاگ ٹیبٹن میسٹیف ہے جس کا وزن ساٹھ سے اسی کلو گرام تک ہوتا ہے جی ہاں اسی کلو گرام یعنی کہ دو من ٹیبٹن میسٹیف کا ہوریجن ناؤڈن انڈیا سے ہے لیکن یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے سرد علاقوں میں ناؤڈن انڈیا کی منصبت زیادہ پائے جاتا ہے ٹیبٹن میسٹیف کو قدیمی زمانی کے لوگ لائف سٹاک کی رکھوالی کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں جس میں یہ اپنے تیرٹوریل ایٹیٹیوڈ اور زانت کی وجہ سے کافی اہمیت رکھتا ہے ٹیبٹن میسٹیف اپنے مالک کے علاوہ کسی بھی اور انسان یا جانور سے گھلنے ملنے میں کافی سیلیکٹیو ہوتے ہیں چائنہ کے سرد علاقوں میں چرواہے ٹیبٹن میسٹیف کو بڑی خوشی خوشی رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ چائنہ میں ٹیبٹن میسٹیف رکھنا ہائی سوشل سٹیٹس کی ایک علامت بھی ہے اپنے بڑے ہجم، زیادہ ویٹ اور خوخار طبیعت کی وجہ سے یہ بہ آسانی بڑے سے بڑے بھیڑیے یا آدمی کو زمین پر گرا دیتے ہیں اگر آپ اسے کسی نے بھی سکو بی ڈو کارٹونز دیکھے ہیں تو یہ ڈاگ بریڈ آپ بہ آسانی پہچان لیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑے سائز کا ڈاگ گریڈ ڈین ہے اور یہ خوخار بریڈز میں شمار بلکل بھی نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اتنا سے پلیفل نیچر کا ڈاگ ہے لیکن مالک کو پریشانی اور ڈرہا ہوا دیکھ کر یہ ڈاگ پلیفل نیچر سے فیرس نیچر اختیار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا لیکن جو چیز گریڈ ڈین کو اس لسٹ پر لاتی ہے وہ اس کی طاقت اور جسمانی حجم ہے جس کی وجہ سے یہ بعض اوقات اپنے مالک کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے نیچے گرا کر یا گھسیٹ کر کوئی نے کوئی چوٹ پہنچا دیتے ہیں ایوریج بیسیس پر گریڈ ڈین کا وزن اسی سے سو کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے اور اگر یہ اپنی پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے تو بہ آسانی تقریباً دو میٹر تک انچا بھی ہو جاتا ہے پریسا کنیریہ پریسا کنیریہ بریڈ کو پہلی بار انیسویں صدی میں کنیری آئیلینڈز میں میسٹیف اور الگ لگ ڈاگز کی کراس بریڈنگ کے بعد ایز اگار ڈاگ تیار کیا گیا تھا یہ پریٹ کافی طاقتور اور جارہانہ طبیعت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بہت ہی مضبوط اور تیز ہے یہی بنیادی وجوہات تھیں کہ ایز اگار ڈاگ کے ساتھ ساتھ اس ڈاگ کو ڈاگ فائٹنگ میں بھی استعمال کیا جانے لگا لیکن جب سے ڈاگ فائٹس بین ہوئی ہیں اس کے بعد سے زیادہ لوگ اس ڈاگ کو اپنے فارم ہاؤسز یا مویشیوں کی رکھوالی کی غرض سے رکھتے ہیں پریسا کنیریا ایک اسی طبیعت کا ڈاگ ہے اور کچھ حد تک پلیفل بھی لیکن فرس ٹائم ڈاگ رکھنے والے یا پھر ٹائم پاس کرنے والے ڈاگ لیورز اس ڈاگ کو کبھی بھی نہ رکھیں کیونکہ اڈاگ اچھی خاصی ٹریننگ مانگتا ہے اور وہ بھی کسی پراپر ڈاگ ٹرینر کی یا اٹلیس اس انسان کی جس کا کچھ سالوں کا ڈاگز رکھنے کا یا ٹرین کرنے کا ایکسپیرنس ہو نہیں تو یہ خوخار بریڈ کو سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر پراپر ٹریننگ کی جائے تو پریسا کنیریا ایک لائل کمپینین اور گارڈین ڈاگ ثابت ہو سکتا ہے توسا اینو جیپنیز لوگ ڈاگز سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور کافی کراس بریڈز بھی اینو نے اپنے ملک میں بنائی ہیں جس میں سے ایک توسا اینو ہے توسا اینو ایک میسٹیف بریڈ ہے جسے انیسویں صدی کے میڈ میں خاص کر ڈاگ فائٹنگ کے مقصد کے لئے تیار کیا جاتا جاپان اس ٹائم دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں ڈاگ فائٹنگ لیگر ہے اور ابھی بھی توسا اینو کو جاپان کی ڈاگ فائٹس میں استعمال کیا جاتا ہے توسا اینو بریڈ کا ایک نیگٹیف فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ بریڈ دوسری بریڈ کے ڈاگ سے ایک طرح سے نفرت کرتی ہے اور کم ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس بریڈ کے ڈاگ کسی اور بریڈ کے ڈاگ کے ساتھ آرام سے رہ سکیں بچوں کو بھی اس ڈاگ سے دوری رکھا جاتا ہے کیونکہ پچھلی کچھ دہائیوں میں ایسے کافی ساری کیسز ریپورٹ ہوئے جس میں توسا انہوں نے بچوں کو زخمی کیا ہے اس ڈاگ کے اونر یا ٹرینر کو اسے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر مالک یا ٹرینر زیادہ عرصہ غائب رہیں یا اسے ٹائم نہ دیں تو یہ ڈاگ مالک کا کہاں ماننا بلکل چھوڑ دیتا ہے اور ایک طرح سے اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے ویسے تو دنیا میں بہت سے ہنٹنگ ڈاگز کی بریڈز موجود ہیں لیکن ڈاگو ارجنٹینو ان تمام ہنٹنگ ڈاگ بریڈز میں بڑے شکار میں بہترین بریڈ کے طور پر گنا جاتا ہے جیسے کہ جنگلی سور اور پوماس ڈاگو ارجنٹینو کی شروعات کارڈوبا ڈاگ بریڈز سے کراس بریڈنگ کے بعد شروع ہوئی جس کے بعد پچیس سال تک کچھ اور ڈاگ بریڈز کے ساتھ کراس بریڈنگ کے بعد ڈاگو ارجنٹینو کی بریڈ پیدا ہوئی ڈاگو ارجنٹینو میں بہت سارے دوسرے ڈاگز جیسے کہ دا گریڈین دا اولڈ انگلیش بول ڈاگ دا ایرش بول فاؤن دا سپانش ماسٹیف اور انگلیش پوائنٹر کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جیسے کہ ڈاگو ارجنٹینو بہت طاقتور بریڈ ہے جو اپنی جسمانی حجم کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک تیز بھاگتے ہیں اور ان کی سونگنے کے حص بھی بہت تیز ہوتی ہے یہ تمام چیزیں اس ڈاگ کو ایک بہترین ہنٹنگ ڈاگ بناتی ہیں لیکن ڈاگو ارجنٹینو ایک پلیفل ڈاگ بھی ہے جس کو خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو یہ کھیل کھیل میں مالک کو یا اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے ولف ڈاگ حقیقت میں بھیڑی انسانوں سے ڈرتے ہیں لیکن ولف ڈاگ وہ ڈاگ بریڈ ہے جو تقریباً بھیڑی ہے جیسے ہی لگتی ہے کیونکہ یہ ہزاروں سال پہلے ایک گریے ولف کے ساتھ نیچرل کروس بریڈنگ کے بعد پیدا ہوئی تھی ولف ڈاگ پشتی کچھ دہائیوں سے ڈاگ لورز میں بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس ڈاگ کو بڑے شوق سے پالنا پسند کرتے ہیں لیکن ایکسپرٹس کے حساب سے یہ ڈاگ بریڈ انسانوں کے لئے کافی نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس ڈاگ کی فطرت میں بھیڑیے والی خصوصیات بھی ہیں جیسے کہ اگر ولف ڈاگ کسی چھوٹے بچے کو روتا ہوا دیکھے تو یہ اسے کبھی کبھی اپنا شکار سمجھ لیتا ہے اور مالک کا کہا بھی کبھی کبھی نہیں مانتا بلکہ ایک طرح سے مالک کو ہی پڑ جاتا ہے ایکسپرٹس کے حساب سے ولف ڈاگ انسانوں کے ساتھ سوشلائز کر سکتے ہیں لیکن اس بریڈ کی فطرت کی وجہ سے اس سے دور ہی رہا جائے تو بہتر ہے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے مہنگی شادیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی خوش قسمت ترین لوگ کون ہیں تو یہاں کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کی جائے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے